اکھیلیش ایک پرائیوٹ کمپنی میں کام کرتا تھا دن بھر کڑی محنت کرنا اور پھر رات کے سمیں اپنے قرائے کے گھر میں آنا جانا دن بھر بارہ گھنٹے کی نوکری کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے پر ضرورت ایسی چیزیں جو انسان سے کٹھن محنت بھی کروا دیتی ہے پیسے کی ضرورت تو زندگی پر لگی ہی رہتی ہے اکھیلیش بھی پیسہ کمانا چاہتا تھا بہت سارا پیسہ کمانا چاہتا تھا پر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پائی ایک رات کی بات ہے اکھیلیش اپنی ڈیوٹی ختم کر کے رات کے نو بجے اپنے گھر آ رہا تھا راستے میں اس نے ایک مشلی کھری دی اور پھر سائیکل میں ٹانگ کر اپنے قرائے کے کمرے کی طرف چلا گیا جب وہ اپنے قرائے کے مکان میں پہنچا تو رات کے دس بچ چکے تھے رات کے دس بجے اسے مشلی بنا کر کھانا تھی اور پھر صبح تیار ہو کر پھر سے ڈیوٹی چلے جانا تھا جتنا جلدی مشلی بن سکے اسے بنا لینا تھا وہ قرائے کے مکان میں پہنچا اور اپنے سائیکل دیوار کے سہارے سے کھڑی کر کے اپنے روم کا تعلہ کھلا مشلی کو گھر کے اندر رکھ کر باہر پانے کی ٹپ کے پاس پہنچ گیا اس نے گھر کے پاس ہی ایک پانے کا ٹپ تھا جس میں ہمیشہ پانی جمع رہتا تھا جہاں پر وہ نہتا اور کپڑے دھوتا تھا پانی کے ٹپ کے پاس پہنچ کر جلدی جلدی ہاتھ مدھو کر پھر سے اپنے قرائے کے مکان کے اندر چلا گیا رومیش کو مشلی بنانے کی زلد بازی تھی وہ ترنت مشلی بنا لینا چاہ رہا تھا اس لئے وہ جھولے سے مشلی نکالی اور اسے دھونے لگا جب مشلی کو دھو کر اس کا پانی باہر فیک نے نکلا تو اسے بہت حیرانی ہو گئی کیونکہ وہ جس ٹپ کے پاس نہتا اور کپڑے دھوتا تھا اس جگہ کے پاس اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی کھڑی ہے اس کی نظر جب اس لڑکی پر پڑی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اتنی رات گئے رات کے دس بجے یہاں پر اتنی چھوٹی سی بچی کیا کر رہی ہے اکھیلیش اس لڑکی کے پاس گیا اور بولا بیٹی آپ کہاں سے آئے ہیں اور اس جگہ پر کیا کر رہے ہیں تو وہ چھوٹی سی بچی کچھ بھی جواب نہیں دی اکھیلیش نے اس بچی سے اس کے ماتا پتا کا نام پوچھا پر وہ لڑکی اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی اس نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا لڑکی کچھ بول ہی نہیں رہی تھی پھر وہ لڑکا پوچھا بیٹی آپ کا گھر کدھر ہے تو وہ چھوٹی سی بچی اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے جنگل کی طرف اپنا انگلی کی اکھیلیش سوچا کہ اس بچی کا گھر جنگل کے اس پار جو بستی ہے وہیں پر ہوگا اکھیلیش جہاں پر رہتا تھا اس کے گھر کے سامنے سے ہی جنگل شروع ہو جاتا تھا جنگل بہت بڑا تو نہیں تھا پر گھنا اور ڈھراؤنا تھا جب چھوٹی سی بچی نے اپنے ہاتھوں کا اشارہ اس جنگل کی طرف کیا تو اکھیلیش سوچا کہ اس لڑکی کا گھر جنگل کے اس پار والی بستی میں ہی ہوگا اب ویڈمنا یہ تھی کہ اتنی رات گئے بچی کو اس کے گھر تک کیسے چھوڑا جائے اگر بستی کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا جائے تو لوگ ہو سکتا ہے کہ ابھی سو گئے ہوں گے اور اس کی بات کا برا مان جائیں گے اب اکھیلیش سوچ میں پڑ گیا کہ کرے تو کیا کرے اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے اس بچی کو بستی لے کر ادھر طرف چلا جائے یا پھر آج رات بھر اپنے روم میں رکھ لیا جائے اور پھر کل صبح اسے لے کر بستی کی طرف چلا جائے ایک تو ٹھنڈ کا سمیہ تھا اور اس پر اکھیلیش پردیسی تھا اسے وہاں کے لوگوں سے جان بہچان بھی نہیں تھی وہ تو بیچارہ صبح اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا اور پھر رات کے سمیہ ڈیوٹی سے واپس آتا لوگوں سے جان بہچان بنانے کا سمیہ اس کے پاس تھا ہی کہاں اکھیلیش نے سوچا کہ چلو آج رات بھر اس بچی کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہوں اور کل جب صبح ہوگی تو اسے لے کر بستی کی طرف چلا جاؤں گا اس نے بچی سے کہا بیٹی آج آپ میرے گھر پر رہ جائیے کل صبح میں آپ کو لے کر آپ کے گھر چلا جاؤں گا آپ کے ممی پاپا کے حوالے کر دوں گا ایک تو تھنکہ سمائے ہے اور جنگل میں جنگلی جانور کا بھی ڈر ہے آپ یہی میرے پاس رک جائیے اکھیلیش نے اس لڑکی کا ہاتھ پیرد ہویا اور اسے لے کر اپنے قرائے کے گھر کے اندر چلا گیا رات کے سمیہ اس نے مشلی تلا اور دو مشلی کا ٹکڑا اسے کھانے کے لیے دے دیا وہ لڑکی بہت ہی چاہو سے مشلی کھانے لگی اکھیلیش مشلی تل کر اس کی سبزی بنایا اور پھر بھاد بنائی جب مشلی بھاد بن گئی تو اس نے دو تھالی میں کھانا نکالا ایک اپنے لیے اور ایک اس بچی کے لیے لڑکی کو کھانا دیتے ہوئے اکھیلیش بولا کہ لو بیٹا کھانا کھالو کل صبح جلدی جگنا ہے اور آپ کے ممی پاپا کو خوجنے بھی جانا ہے دونوں مشلی بھاد کھانے لگے اکھیلیش ابھی کھانا کھانا شروع ہی کرنے والا تھا کیونکہ ننی سی لڑکی تیزی سے مشلی بھاد کھانے لگی ابھی اکھیلیش تھوڑا سا ہی کھایا تھا کہ وہ اپنی تھالی کا پورا کا پورا مشلی بھاد کھا کر ختم کر دی اکھیلیش اپنی ہنڈی اور مشلی بھاد نکال کر اسے دے دیا اور بولا کہ بیٹی اور کھالو اکھیلیش سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے بچی بہت بھوکی ہوگی اسے بہت بھوک لگی ہوگی اکھیلیش نے اس رات زیادہ ہی مشلی بھاد بنایا تھا کیونکہ صبح کھانا بنانا نہ پڑے اس لئے زیادہ کھانا بنا دیا تھا باسی مشلی بھاد کھانے میں مزہ بھی بہت آتا ہے وہ لڑکی پھر سے مشلی بھاد کھانا شروع کری پر اکھیلیش ابھی آدھا ہی کھانا کھایا ہوگا کہ بچی پھر سے پوری تھالی کی مشلی بھاد کھا کر ختم کر دی اکھیلیش کو بہت حیرانی ہوئی وہ سوچنے پڑ گیا کہ آر لڑکی اتنی تیز کیسے ہو سکتی ہے لڑکی کتنی تیزی سے اور کتنا جلد اتنے سارے مشلی بھاد کھا کر ختم کر دے رہی ہے اکھیلیش نے فر پوچھا کہ بیٹی آپ کو اور مشلی بھاد کھائیے گا تو وہ لڑکی پھر سے اپنی منڈی ہلا کر ہامی بھر دی اکھیلیش نے پھر سے اسے مشلی بھاد کھانے کے لیے دیا پھر سے وہ لڑکی پورے رفتار کے ساتھ مشلی بھاد کھانے لگی ابھی اکھیلیش نے اپنا پورا خانہ کھا کر ختم بھی نہیں کیا تھا کہ وہ لڑکی پورا کا پورا مشلی بھاد کھا کر ختم کر دی اب ہنڈی بھی کھالی ہو چکی تھی اکھیلیش اپنا خانہ کھا کر اٹھا اور اس لڑکی کو لے کر گھر کے باہر نکلا اس کے دونوں ہاتھ دھو کر پھر سے اسے گھر کے اندر لے آیا اکھیلیش برطن کو دھو کر چلا آیا اب پاری تھی سونے کی کیونکہ اکھیلیش کو جلدی سونا تھا تاکہ صبح صبح جگ سکے اس کے کمرے میں زیادہ جگہ بھی نہیں تھی چھوٹا سا کمرہ تھا ایک طرف چارپائی لگی ہوئی تھی جو تھوڑا سا جگہ بچا ہوا تھا وہاں پر سائیکل رکھنے کی جگہ تھی اکھیلیش وہیں پر خانہ مناتا تھا جب خانہ بن جاتا تو اسے ایک طرف کر کے سائیکل رکھ دیتا کسی طرح گذر بسر ہو جائے ویسے بھی وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا ایک چارپائی میں دو لوگوں کے سونے کی جگہ نہیں تھی اس لیے اکھیلیش چارپائی کو ایک کنارے رکھ کر اپنا بستر زمین پر ہی بچھا دیا اور اس لڑکی سے بولا کہ بیٹی آپ اب سو جائیے کل صبح ہی جاگنا پڑے گا ویسے بھی رات بہت ہو چکی ہے اکھیلیش اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور گھر میں جو لالٹین جل رہا تھا اسے بھی بجھا دیا اب وہ اس کے ساتھ جو چھوٹی سی بچی تھی دونوں سو گئے دونوں نیچے زمین پر بچھایا ہوئے بستر پر سوئے ہوئے تھے رات کے بارہ بھی بچ چکے تھے صبح جلدی جک کر لڑکی کے ماتا پتہ کو خوشنے جانا اور تیار ہو کر ڈیوٹی بھی جانا تھا اکھیلیش دن بھر کا تھکا ہارا تھا جیسے ہی بستر پر لیٹا کہ اسے نین لگ گئی وہ لڑکی بھی اکھیلیش کے بغل میں سوئی ہوئی تھی آدھی رات کے بعد جب گھر کے اندر کچھ ہلچل محسوس ہوئی تو اس کی نین ٹوٹ گئی اس نے تارچ جلا کر دیکھا کہ اس کے بغل میں جو لڑکی سوئی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی پھر اس نے گھر کے چاروں طرف تارچ گھوما کر دیکھا پر اسے لڑکی کہیں بھی نہیں دیکھی جب وہ اپنا تارچ دروازے کے پارک کیا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے وہ جان گیا کہ بچی گھر کے باہر ہے اکھیلیش ترنت گھر کے باہر چلا گیا اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی پانی کے ٹپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اکھیلیش اس کے پاس گیا اور اس لڑکی سے بولا بیٹا اتنی رات گیا آپ یہاں کیا کر رہی ہو چلیے گھر کے اندر چلا جائے باہر جنگلی جانور گھومتے ہیں وہ آپ کو پکڑ لیں گے آپ چلیے گھر کے اندر صبح آپ کے ماتا پتا کو خوجنے بھی جانا پڑے گا اکھیلیش کی باتیں سن کر وہ لڑکی اس نے دیکھا کہ ایک عورت جس کا چہرہ بہت بھی بہت بھینک ہے اور اس عورت کے ہاتھ بھی بہت بھی خدن نارک لگ رہے تھے بڑے بڑے ناکھون بڑی بڑی لال رنگ کی آنکھیں وہ بہت بہت بھینک چلیل لگ رہی تھی اکھیلیش جو اپنی ٹارچ کا فوکس اس کے اوپر کیا ہوا تھا اس چلیل کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھوں سے ٹارچ نیشے زمین پر گر گیا اسے تو وشواہ نہیں ہو رہا تھا کہ چھوٹی سی رکھنے والی لڑکی اتنی بھیانے کا روپ دھارن کر کے ایک چوڑیل بن چکی ہے وہ چوڑیل دھیلے دھیلے اکھیلیش کے پاس آئی اور اکھیلیش سے بولی تم مجھے آدمی اچھے لگے تم نے مجھے بیٹی بولا اور مشلی بات کھلایا اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں اگر تم مجھے مشلی بات نہیں کھلا تھے تو میں تمہیں آج مار دیتی اور ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تھنڈ کے موسم میں بھی اکھیلیش کے پاسینے چھوٹ رہے تھے اکھیلیش تو اس لڑکی کو یعنی کہ اس چوڑیل کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا اتنا بول کر وہ چوڑیل اندھیرے میں اس جگہ کی طرف یعنی کہ اس جنگل کی طرف چلے گئی اکھیلیش اب بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر تھر تھر کانپ ہی رہا تھا اس کے ہاتھ سے ٹارچ کپ کا چھوٹ چکا تھا جب وہ چوڑیل جنگل میں بہت دور چلے گئی تو اکھیلیش دوڑتا ہوا اپنے کمرے کے اندر آیا اور زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اب اسے وشواس ہو چکا تھا کہ چوڑیل جا چکی ہے پر وہ اتنا ڈر چکا تھا کہ اس کا پورا شریر کانپ رہا تھا اس رات اکھیلیش اتنا ڈر گیا کہ اپنے کمرے کا دروازہ پوری زور سے بند کر کے بستر پر جا کر بیٹ گیا بار بار اس کے دماغ میں یہی گونج رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنے گھر کے اندر لے کر آیا تھا وہ کوئی چھوٹی سی بچی نہیں بلکہ ایک چوڑیل تھی اس نے ایک چوڑیل کو مشلی بھات کھلایا اس چوڑیل کا ڈر اکھیلیش کے اندر گھر کر چکا تھا اکھیلیش اب کرے تو کیا کرے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک بار تو اس چوڑیل کے ہاتھوں جان جانے سے بچ گیا تھا پر اگر وہ پھر سے دوبارہ آئی تو اسے مار ہی دے گی اسی در میں پوری رات بھید گئی جب صبح کی گرن دروازے کے فاق سے اندر کی طرف آئی تو اکھیلیش کا تو ڈر تھوڑا کم ہوا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا بیک پیک کیا اور کام چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں واپس چلا گیا